بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ پہریت سے ہوں گے دوستو اس وقت میں موجود ہوں سکی احسن چورنگی میں یہ سامنے سکی احسن کی چورنگی ہے اور یہ سامنے سرینہ موبائل مارکٹ ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سکی احسن کی جو بریج ہے اس کے نیچے کسی زمانے میں بے انتہا کچھرا کونڈی ہوتی تھی اور ہیرون چی منشاک پروش یہاں بیٹھ کے ہیرون چی بیٹھا کرتے تھے اور ایک عجیب ہی محول تھا لیکن اسسٹنٹ کمیسٹر نوت ناظراباد آج مغورہ صاحب نے ایک زبردست کام کیا ہے ایک شام کے ٹیم آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر چطرنگ کی لئے ٹیبلیں وغیرہ لگائی گئی ہیں تو باقی جو بھی تفصیلاتیں وہ اندر چلتے ہیں اور آپ کو یہ تمام اپٹیٹ دیتے ہیں نورت ناظراباد سکی احسن اسپورٹ کمپلیکس یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے نورت ناظراباد سکی احسن اسپورٹ کمپلیکس تو چلے آئیے اندر چلتے ہیں اور اندر دیکھتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے زبردست یعنی رات کے ٹیم اگر آپ نو دس مجھے پارک ہوتے ہیں تو ایک آٹھ گھنٹہ یہاں انجائے کریں پر آ کر یہ سارے ٹیبلیں وغیرہ لگائی گئی ہیں اور ایک سینٹرل میں جو ہے بڑا شترنس کا بنایا گیا ہے اور سائٹوں میں ٹیبلیں وغیرہ ہیں جہاں پر آپ شترنس لے کے اور بیٹھ کے انجائے کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں اور یہ مین بڑا شترنس بنایا گیا ہے ماربن کا اور آپ دیکھ رہے ہیں باپ اور بیٹے دونوں کھیل لیں اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نوجوان اور جیسا میں نے آپ سے ذکر گیا یہاں پر کھلکی سے بینٹا کچھرہ کھولی ہوتی تھی ہیروینچی بیٹھ کے ہیروین وغیرہ نشہ وغیرہ کرتے تھے بہت بری آدم کچھرہ جگہ جگہ نہ ڈالیں ٹگرٹ اور سباغ انوشی سے گریز کریں یہ اڈائی دیگی تھی یہاں پر دو موضوع شخصیات بھی بیٹھی ہیں جو کہ اس وقت کھیل میں مصروف ہیں اور چالے چلنے میں مصروف ہیں رائعہ رائعہ ایک یعنا اس کو دکھاتا ہوں کہاں شدہ بڑے خوبصورت ٹیبلے اور بیچ میں کراس لگائی بھی ہے سکے سنگی چورنگی فلائیور بریج کے نیچے اب کھیلوں کی سرگردیوں کو مجاگر کیا جانا ہے تو اسی طریقے سے شہر کے دن جتنے بھی فلائیور بریج ہیں اور خاص طور پر ناغن چورنگی کے فلائیور بریج کے نیچے آپ نے انصر فیشر دیکھا ہوا خانہ بزوش لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ایک طریقے سے دینگرز ہے کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مینڈورڈ چل رہا ہے اور ان کو کتنی مرتبہ وہاں سے اٹھائے گیا ہے وہ دوبارہ آکے گیڑی جاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ بچے رول پر اتر آئیں تو کوئی بڑا اللہ نہ کرے حاستہ رونما ہو سکتا ہے تو ان جگہوں پر اسی طریقے کی تفریقی کہا ہے بنائی جائیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نازعباد پیٹر بم کے جو فلائی ور بریج ہے اس کے نیچے بھی اسی طریقے سے ایک اسپورٹ پامپلیکس بنایا گیا ہے اور اس میں کرکٹ کے لیے یعنی اندر سکٹین کے جو بچے ہیں وہ آج ہی شام میں اپنے فارق وقت میں کرکٹ کھیلتے ہیں تو اندر گراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں وہ گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے اور اس میں اندر سکٹین سے نیچے جو بچے ہیں وہ اپنا گیم بغیرہ کھیلتے ہیں کرکٹ وغیرہ وہاں ٹورنمنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے تو دوستو اس مختصفی اپڈیٹ کے ساتھ یہاں سے جائیں گے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار